اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس جیسا کہ دوستوں یہ ڈاولنس کمپنی کی واشنگ مشین ہے اور اس میں ڈبل فنکشن ہے یہ دیکھیں کہ کپڑے سکھانے کے لیے بھی یہ دیا گیا ہے اور یہ کپڑا واش کرنے کے لیے دیا گیا ہے تو اس میں یہ فائلٹ ہے دوستوں کہ اس کا جو یہ سپینر ہے اس کی جو موٹر ہے ڈرائر کی جو کپڑے ڈرائی کے جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ موٹر اس کی خراب ہو چکی ہے جل چکی ہے موٹر شارٹ ہے جس کی وجہ سے یہ مشین یہاں پہ آئی ہے تو دوستوں اس کا باڈی کافی پرانا ہو چکا ہے تو ہم اس کی موٹر کو نہیں بنائیں گے ہم اس کی موٹر کے جو ہے کریکشن کو کاٹ دیں گے کیونکہ یہ مشین کافی پرانی ہو چکی ہے اور اس میں اگر اس کی موٹر کو بنائے جائے تو اس کی موٹر جو ہے وہ عام طور پر بنتی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو موٹرے لگی ہوئی ہیں تو یہ جو ہے واشنگ موٹر ہے اور یہ ڈرائی موٹر ہے یہ کپڑے کو سخانے کے لیے یہ موٹر استعمال کی جاتی ہے تو یہ موٹر جلی ہوئی ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس موٹر کے سپلائی کو کارٹ دینا ہے اس کی لین کو ختم کر دینا ہے تو اس سے ہمیں یہ خائدہ ہوگا کہ ہماری جو واشنگ موٹر ہیں وہ پروپر طریقے سے چلتے رہے گی اور کسی طرح سے شارٹ سرکٹ کا خطرہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ دوستوں ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ ہم اس موٹر کو نکال کے اس کی جگہ دوسری موٹر کو لگا دیں نئی موٹر لگا دیں تو ہمارا یہ ڈرائیر صحیح ہو جائے گا دوستوں اس کی موٹر تقریباً تیرہ چودہ سو روپے کی آتی ہے یہاں کھرانچی پاکستان میں تو یہاں پہ جو ہے جس بندے کا یہ واشنگ مشین ہے اس نے کہا ہے کہ زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے ہمیں یہ سخانے والا فنکشن نہیں چاہیے کپڑا ڈرائی کرنے کا ہمیں کام نہیں کرنا ہے تو ہمیں صرف کپڑے کو دھونا ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں کہ اس کے فنکشن کو بند کر رہا ہوں یہ واشنگ مشین کی جو یہ ڈرائیر موٹر ہے اس کی لین کو ہم کٹ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس مشین کو آن کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے تین تارے آئیو ہی ہیں درائیر موٹر کی اور تین تارے آ رہے ہیں واشنگ موٹر کی ہم نے اس موٹر کی جو تار آ رہی ہے یہ تار یہ واشنگ موٹر کی ہے اور دوسری باری تار اگر ہم دیکھیں یہ تار آپ دیکھ رہے ہیں تین تارے ہیں یہ اس درائیر موٹر کی ہے ہمیں ان تاروں کو نکال کے کٹ دینا ہے اور کٹ کے ٹیپ کر دینا بس باقی سارے فنکشن ویسے ہی رائیں گے اور ہماری واشنگ ماشین پروپر طریقے سے کام کرے گے دوستو اب ہم ان تینوں تاروں کو کٹ دیں گے اور کٹ کے ان کو ٹیپ کر دیں گے اس کے بعد ان تاروں کو سنبھال کے رکھ دیں گے اندر بس یہ اتنا سا کام ہے دوستو یہ تینے تارے کٹی جا چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ڈرائی موٹر کی ہے پہلے ہم ان تینوں تاروں کو جو ہم نے کٹا ہے ٹیپ کر دیں گے اور اس کے بعد ایک شوپر میں ڈال کے یہاں پہ سائیڈ میں رکھ دیں گے جیسا کہ دوستو ڈالنس کمپنی کی یہ واشنگ ماشین ریپیئر ہو چکی ہے تو اب ہم اسے چلا کے چیک کرتے ہیں موسیقی جیسا کہ دوستو یہ واشنگ ماشین پروپر دریقے سے چل رہی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں کہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے دعاوں میں مجھے ضروری یاد رکھے گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ